بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا امو المومنین سیدہ قتیجہ بنت قویلت چھے بہن بھائی تھے یعنی قتیجہ، حالہ، رفیقہ، عوام، حضام اور نوفر ان میں سے حالہ کے بیٹے سیدنا ابولاد بن ربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد تھے یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب بھی آئیں تھی اور اسی رشتے سے سیدہ زینب کی شادی اپنے خالہ ذات سے ہوئی تھی قتیجہ کے بھائی عوام کے بیٹے سیدنا زبیر بن العوام تھے جو عوام کی بیوی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فپی کے بتن سے تھے یوں سیدہ قتیجہ کے رشتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زبیر کے فپا اور سیدہ صفیہ کے رشتے تھے معموداد بھائی تھے سیدہ قتیجہ کا بھائی نوفل بن قویلد اسد قریش یعنی قریش کا شیر کہلاتا تھا مارکہ بدر میں مسلمان و خلاف کفار کی طرف سے لڑنے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اذ برادت نذبتی کے لیے یوم بدر اللہ کے حضور درخواست فرمائی تھی کہ اے اللہ تو اس عدویہ کے مخابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جاؤں نوفل کو عدویہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نوفل کی والدہ عدی بن خضا کے خاندان سے تھی یعنی خاندان عدی سے تعلق رکھنے والی عورت کا لڑکا اس نوفل کو ان کے بھتیجے سیدنا زبیر بن عوام نے یوم بدر قتل کیا تھا جبکہ بعد روایات میں نوفل کے خاتل کے طور پر سیدنا علیہ کا نام بھی آتا ہے امام مالک نے اپنی موتہ امام مالک میں نوفا بن قویلت کے خاندان کے فرد محمد بن عبد الرحمان بن نوفل بن اسود بن نوفل بن قویلت سے روایت نقل کی ہے اسی طرح سیدہ قتیجہ کے دوسرے بھائی حضام کے بیٹے سیدنا قالد بن حضام اور سیدنا حکیم بن حضام تھے سیدنا قالد دوران حجرت انتقال فرما گئے تھے جبکہ سیدنا حکیم بن حضام فتح مکہ کے روز امان لائے آپ نے ایک سو بیس سال کی طویل عمر پائی جت میں سے ساٹھ سال ایام جھائلیت میں اور ساٹھ سال اسلام میں گزارے دارالندوہ کی ملکیت آخر میں سیدنا حکیم بن حضام کو ہی حاصل ہو گئی تھی بعد ادا انہوں نے سیدنا معویہ کو دارالندوہ ایک لاکھ درہم میں فروغ کر دیا تھا سیدنا حکیم بن حضام کے پانچ لڑکے تھے یعنی ہشام، فضل، عثمان، خالد اور حضام ان پانچ لڑکوں کا انتقال سیدنا حکیم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا عثمان بن حکیم کی شادی سیدنا زبیر بن الوام کی بیٹی رملہ بنت زبیر سے ہوئی تھی یو سیدنا حکیم بن حضام اور سیدنا زبیر بن الوام آپس میں سمدھی بھی تھے یہ عثمان بن حکیم جنگ جمل میں سیدہ آئیشہ کی طرف سے جانب ہو کر شریک ہوئے تھے رحملہ سے ان کے ایک بیٹے عبداللہ بن عثمان تھے چن کی شادی سیدنا حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب سے ہوئی تھی اس جوڑے کے ہاں ایک لڑکی ربیہ متولد ہوئی تھی جو عموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے صحفزاد عباد بن ولید کے اخد میں آئی تھی یو پی بی سکینہ بنت الحسین رشتے میں عموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کی سمدھن ہوتی تھی چپکہ سیدہ سکینہ کی ساس یعنی رملہ متل زبیر بن الوام عثمان بن حکیم کے بعد خالد بن یزید بن موویہ بن ابو سفیان کے نکہ میں آئی تھی سیدہ ختیجہ بنت قویلت کے پتیجے بجیر بن الوام جو سیدہ زبیر بن الوام کے بھائی تھے قویام جہلیت میں سیدہ ابو ریرہ کے نانا سبی بن سعید بن حانی اددوسی نے قتل کر دیا تھا یہ قتل قبیلہ دوست کے ایک شخص ابو عزیر کے انتخام کے طور پر کیا گیا تھا جس کو سیدہ خالد بن ولید کے بھائی حشام بن ولید بن مغیرہ نے قتل کیا تھا سیدہ زبیر بن الوام کی ایک بہن سینب بن تلوام کی شادی اپنے چچداد حکیم بن حضام سے ہوئی تھی یو چچداد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ سبیر بن الوام اور حکیم بن حضام آپس میں براتریں ندبتی بھی تھے مذکورہ بالہ ساری تفصیلات مصب زبیری کی نصب قریش ابن حضم کی جمرت انصاب العرب ابن خطیبہ کی کتاب المعارف اور ابن حبیب بغدادی کتاب المحبر میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں سیدہ قدیجہ کے والد قویلت بن حسد بن عبدالعزہ بن قصی کی اولاد میں اس کسرت سے محدثین اور راویان حدیث گزرے ہیں کہ شاید ہی کسی اور خاندان میں اس کی مثال ملے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم ان محدثین کا ذکر ضرور کریں گے